اب دعا کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ میں اور آپ زندگی میں روز آنا ایک دو نہیں کئی بار جب اپنے آپ کو کہیں مجبور بے بس بے اختیار پاتے ہیں اور مشکل میں محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اس مشکل بے اختیاری بے بسی بے کسی سے نکلنے کے لیے جن لفظوں کے ساتھ ہم اپنے مالک جللہ جلالہو سے رابطہ کرتے ہیں کہ بے بسی دور ہو جائے بے کسی دور ہو جائے مشکل حل ہو جائے اس رابطے کے لیے جو لفظ استعمال ہوں انہیں دعا کہا جائے گا ٹھیک ہے میں وہ سڑک پہ اترا وہاں سے آٹے کا تھیلہ اٹھایا کندے پہ رکھا دو چار پانچ دس قدم میں نے چڑھائی چڑھی کمر دھرد کرنے لگی میں نے کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہا مالک کرم کر یہ دعا ہے ایک مقصوص دعانیاں علامتہیاں کے کھاناں بھی اگاوائے تھے چیزیں بھی اگاوائے تھے یہ مقصوص دعا ہے دعاوان لکھاں کے سمجھے تھے آپ کا بچہ بینوں نے ملک ہے کافی دنوں سے اس کا آپ کا رابطہ نہیں ہو رہا کہیں خیال آیا آپ کو اپنے فرزند کا اور آپ نے کہا یا اللہ مڑے نکے نہیں خیر کر دعا ہے اور میں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا ادعاؤ مخل عبادہ چھوٹی چھوٹی زمینیں ہم پہاڑی لوگوں کی اس میں تھوڑی بہت فصل ہم لگاتے ہیں آپ کو چھ مہینے کے بعد نو مہینے کے بعد جب زمین تک جانا ہے گندم کی فصل اگانے کے لیے محنت کرنی ہے تو ابتداء کس سے ہوگی اگر آپ کے پاس بیج نہیں تو فصل کہاں سے آئے گی اور بیج بھی ناکس نہیں ہونا چاہیے کیلے کا کھایا ہوا نہیں ہونا چاہیے بیج ثابت ہو صحت مند ہو جتنا مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اتنا اس کی دعا مضبوط ہوتی ہے جتنا مومن کا ایمان نیاری ہوتا ہے اتنی اس کی دعا مقبول جلدی ہوتی ہے اب آپ نے بیج سپرد کر دیا گندم زمین کے پلے کچھ بچاؤ نہیں اللہ رب العالمین جل جلال جو بچ گیا اس کا نام بیج ہے سترہ گھنٹے کا روزہ رکھا کسی غریب آدمی نے پوڑے آدمی نے بیمار آدمی نے شگر کا مریض ہے لیکن محبت الہ ہی ایسی ہے کہ وہ کہتے ہیں مولانا اللہ نے حکم دیا یہ بھی جانتا ہوں رب نے رخصت دی یہ بھی جانتا ہوں لیکن مالک نے حکم و رخصت کے بعد ایک مشورہ دیا ہے وہ بھی جانتا ہوں آپ کی طبیعت مشورے کی طرف تو بھی لاغونے ہوئی آپ حکم و اجازت کو جنابی والا میشہ سوچتے ہیں اور مجھے میرے کریم کا مشورہ یہ ہے فَأَلْتَسُومُ خَيِّرُ لَكُم اِلْكُنْ تُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ تیری بٹی ماں تا بڑھا پیو تا تیرا دادا تا ترا نانا مازور تا بیمار ہونے بابجو روزے رکھنے تے تُو نا کی سمجھانا ہے پیا تے جس لئے کوئی پوچھا ہے جی روزے کیوں رکھنے تُو آگے جی جیالت نہ کوئی علاج نہیں انہ کی گال سمجھ نہیں آنی اللہ چھوٹ دیتی ہے اللہ رخصت دیتی ہے اللہ جنہی رخصت دیتی ہے اور پچھے گزر گئی اگے خدا ہمنا مشورہ بھی سوڑ تُو عطا پڑھے ہیں ایک کچھ نہ پڑھ کے پورا پڑھئے تُو عطا جاننا ہے کچھ نہ پڑھ کے پورا جاننا ہے میرا مالک فرماتا ہے اے بیماروں اگر بیماری کی تکلیف برداشت کر کے اے مسافروں اگر مسافری کی تکلیف برداشت کر کے تم روزہ رکھ لو تو یہی تمہارے لیے خیر ہے میں جدو نہ بڑی ہیں بڑی ہیں کی یاد کرنا تو پھر اے اپنے ہم بچے ہیں کی جدو میں سلوٹ پیش کرنا ہے بعض اوقات مڑے کنوں خفا ہو جانے ہیں خفا نہ ہویا کر رہے گلس کال سمجھا کر اصانا صرف جناب والا علم تھا تکی پہنچا سند پوری سمیت خطب آلائی کم سیام اگر آپ جناب والا یہ فرض ہے جی حکم ہو گیا آگے اگر آپ بیمار ہیں اور مسافر ہیں تو پھر فائدہ تمہیں نیامن اخر روزہ نہ رکھیں اور اتنے دن کی گنتی کر کے قضا کر لیں اگلی گلوں پر کوئی ایمان نہ لائی پہنچڑا جو بڑا لکھا تو نہ ہو لیکن باخبر ہو اچی بول سبحان اللہ پڑے لکھے اور باخبر کا فرق بتاتی آگے بڑا چلوں جنابی والا میں نے بینر پہ پڑا کالا پڑ گاؤں یہ لکھ پڑک لکھا ہوا پڑ کے مجھے خبر ہوئی کہ کوئی کالا پڑ گاؤں بھی ہے لیکن جو کالا پڑ گاؤں کے رہنے والے ہیں ان کو لکھا ہوا پڑنے کی ضرورت نہیں پڑا ہوا لکھنے کی ضرورت نہیں یہ باخبر ہیں کہ کالا پڑ کہاں ہے لکھا پڑا بھی بے خبر ہو تو کسی کام کا نہیں ہوتا اور ان پڑ بھی باخبر ہو تو پڑے کام کا ہوتا ہے میرے حضور نے فرمایا دعا ہے عبادت کا بیج اب ہمارے پاس ابتدہ بھی بیج ہے انتہا بھی بیج ہے ساری میند کا حاصل وصول بیج ہے دعا میرے پاک نبی نے فرمایا عبادت کا بیج ہے ذرا تبچھو کرنا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز پڑی یا پڑائی ساری حیات زائری میں نماز فرض ہونے کے بعد اپنے وسال زاہری تک جب تک میرے حضور مسلح پہ جلوہ فرما رہے ہیں فرض نماز پڑی یا پڑائی ہر فرض نماز کے بعد میرے پاک نبی نے یہ دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخیراتی حسنتم وقینا عذاب النار یہ دعا حضور نے ضرور مانگی میرے پیر خانے گھر رشیر پہ میں جو کہ حضرت شاہ نصیر دین کے دادا جان حضرت قبلہ عالم سیدی وعقائی ومولائی الشیخ السید بابو جی رحمت اللہ تعالی علیہ لپال محبوبِ الٰہی کے دست حق پرست پر مجھے نسبت اور غلامی کی سعادت اصل ہے وہاں سے لے کے آپ کے شہزادگان تک جب بھی ہماری عاظری ہوتی رہی کسی نے دس باتیں کی جواب ایک ہی آیا دعا کے شکل میں خدا خیر فرمائے اچھا یہ بعض اوقات بڑا ایک سلسلہ ہوتا ہے جی فلان جگہ جاؤں آپ تین گھنٹے کی دعا ہوگی شبِ قدر جمعوری کو کبھل چلے جا تو کنٹینی دعا ہو سی تو پائی جان کنٹینیاں دعا ہوں آج کچھ نہیں آپ ایک لاکھ مختلف قسموں کی دعائیں مانگیں نا نتیجہ کیا ہے خیر ہو جائے نتیجہ کیا ہے بولو یا اللہ بیماری دور کر خیر ہو جائے یا اللہ پوکھ دور کر خیر ہو جائے نکے ٹھیک نینے کی ٹھیک کر دے خیر ہو جائے بچے نے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اے معاملہ صدا کر دے خیر ہو جائے تنیجہ کیا ہے خیر ہی ہے ایک لاکھ دعا نہ جامے دعایا جملہ ہے اللہ خیر کرے اور میرے حضور نے یہ دعا لازمان مانگی کیا مانے جو جون جولائی کا روزہ رکھا کسی پوڑے نے گریب نے سترہ سنگھنٹوں کی میند کے بعد اب اس کو دعا کی اجازت مل رہی ہے اور دعا کیا کہنا چاہ کرنا چاہ رہے ہیں اللہ ہمہ انیلہ کا سنتو وابی کا آمن تو والی کا توقل تو والا رزقے کا افطار تو اے جڑا دعا میں شکل اپنا رابطہ ہو رہے ہیں اس رابطے کی قبول کران واسطے سترہ کنٹے میں پوکھ پرداش کرنا ضروری ہے درہا گلتے گوھر فرمائی بیس رکھتیں تراوی کی علاوہ پڑھ لی چار فر بھی باجمار پڑھ لیے تین ویتر بھی پڑھ لیے ستائیس رکھتیں باجمار پڑھنے کے بعد اب ہاتھ اٹھتے ہیں نتیجہ کیا ہے یہ جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ستائیس رکھتوں کا صدقہ اللہ قبول فرمالے حج کر لیا مکمل ہو گیا توافظ زیارت ہو گیا ہاتھ اٹھائیں اگر قبول ہو گئی تو سارا حج کام آ گیا عمرہ قبول ہو گیا دعا قبول ہو گی تو سارا عمرہ کام آ گیا دعا قبول ہوئی تو ساری سغابت کام آ گئی دعا قبول ہوئی تو ساری عبادت کام آ گئی میری حضور نے فرمایا عبادت بیج ہے دعا بیج ہے عبادت کا بیج ہی سے افتداد ہے بیج پر ہی انتہا ہے ساری میند کا حاصل وصول بیج ہے اب میں نے جو دعا آپ کی ختمت میں پیش کی ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں یہ دعا ہے ہم سب کے بابا جان سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام کی اور مانگی گئی ہے اور اللہ کی وارگاہ میں پیش کی گئی ہے جنابی آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پہ اتارا ہماری واجان جنابی جدہ سلام اللہ علیہ کو رب العالمین نے زمین پہ اتارا ہماری دادی اممہ جدہ شہر میں تشریف فرما ہوئی انہی کی نصفت سے ابھی تک جدہ شہر کا نام جدہ ہے بڑی دادی چیزوں کی غیر اللہ نے نام لایا جاتے ہیں اور عام ہو جانی ہیں جدہ بھی تو سارے بابی اپنی دکانہ کٹو یہ زمین العام نے جو غیر اللہ نے نام لگی ہے ہماری اممہ جان جدہ میں تشریف لائیں ہماری ابباجان جنابی آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے آپ کو سری لنکا جیسے پہاڑی علاقے میں بیجا مجھے یہاں بیٹھے ہوئے بچوں سے ایک بات کہنی ہے اور جب بچیاں میری بات سننی ہیں ذرا ان تک میں نے آواز پہ جانی ہے گھر کے پانچ جی ہو چھٹے ابباجان ہو ابباجان چند گھنٹوں کے لیے پنڈی جانا چاہیں پانچ کے پانچ کہتے ہیں تو سانسا کی کھلیاں چھوڑی تے تدر جلے ہو آزرا میں تنہائی بتاؤں کیا ہو بھی ہے مشرق مغرب شمال جنوب اللہ کی ساری زمین پوری زمین پر دو انسان کارنے بارہ جی اون تے تیر ماں پہ ہو ہوئے تے ابباجان کی درے ساتھی آڑیاں وستے جانا چاہوئے تے بارہ نے بارہ آہنے اسان کی کھلیاں چھوڑی تے گدر جلے ہو کس طرح بھاکت گدر سی اور کھلیاں کس کی آہنے ذرا خور کار مشرق مغرب شمال جنوب پوری خدا کی زمین دو انسان ایک ہمارے بابا جان سیدنا آدم علیہ السلام ایک ہماری ابباجان جنابِ حبا آدم علیہ السلام ہیں سری لنکا کے پہاڑی اریے میں اممہ جان ہیں چدہ میں دونوں کا اپس میں رابطہ کوئی نہیں دونوں کا آمنہ سامنا نہیں اب انہوں نے تنہائی کس طرح کاتی ہوگی کس نے ان کا سنگ نبھایا ہوگا میں کچھ دن پہلے کشمیر کے قلعہ کے سرکلا رات کا بارہ ساڑھے بارہ مجھے کا ٹائم تھا بھائی بیٹھا میرا عزیز گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر میں اس کا ساتھ بیٹھا مزبان مجھ سے پوچھیں اور کوئی نہیں میں کہتا ہوں اور کسے کی بھلایا ہونا تلے اچھی ہے نا تو ساں بھی کلیاں بھلایا سی تو ساں کہا کوکب جی تقریح کرنی تو ساں اتنی آگا بنال جماعت بھی کہنے کیا ہی ہوگی ساڑی کو روٹی کھانا لے کوئی ہے تو ساں کر لینی ہو یا کہ میں کلا بالکل نہ میں دے جس دن نجمے ہوں اس دن نکلانا نہیں جساں کی گلد ذرا یقین نہیں ہے جنہ کی ہون تک امید ہے کہ زرداری نے ایک امت آسی تو معاملات ٹھیک ہو سن تو نباشیف آیا تو معاملات ٹھیک ہو سن تو ہون تک جنہ کی امید ہے اب عمران خان رکھ لے ٹائیاں سالنجبوں سارے پھول لاسی وہ ذرا اللہ رسول نے گلو پر بھی یقین کر کے جاؤ کہ یقین لے کے ٹور گئے ہو تو مرتضا ستی بھی بکشے جاسی دے تو سانا میرا پلاوی ہو جاسی جو کوڑیاں گلنہ پر یقین کرنے ہو تو سچے رب نکالو پر بھی یقین کرو تو سچے نبی نکالو پر بھی یقین کرو احساس دے کہ کافر یہودی مسلمانہ مسلمانہ اور محمدیان اور محمدیانی جنہی تعریف اللہ کی تیئے اللہ فرمانا تو سانیہ بہن سانیہ اتنا مچوں ایک عادت جو میں کی پسند ہے ہوا ہے کہ جو میں نونہ بھی لگائی تم پنی اسرائیلیوں کتنا دیکھ کر ماننے کی جد نہیں کرتے سنتے ہو تو مان لیتے ہو سنتے ہو تو مان لیتے ہو خبر پہنچتی ہے تو مان لیتے ہو اب توجہ چاہوں گا کوئی نہیں ان کے ساتھ لیکن کون ہے میرا پروردگار فرماتا ہے حُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُلْتُمْ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو تمہارا رب تمہارے سنگ سنگ ہوتا ہے نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنُ حَبْلِ الْوَرِیِرِ مچل کے بولو سبحان اللہ کچھ سنگی میرے اس وقت نے بھی مکی سہار نے جدو میں پنڈی نمہ نمہ آیا لیکن کبلا شاہ جی کر میں پندرہ بھی سال پہلے آ گیا اس وقت میں ماشاء اللہ میری چال بھی یہی سی میرا حال بھی یہی سی میں ہے جن تک لوکانیا فوٹو ہوا موبائلی سکرین پر تک کپڑے نہیں بدلے جدو سوڑے ننات شروع کیتی ہے آپ بچا سان انیس سو بہترج کتنا ہے کوسا میں ساٹھ سال زندگی نے پورے ہو گئے انیس سو بہترج میں سرکار نے ننات پڑنی شروع کیتی ہے تے انیس سو اناسی جو میں میٹرک کرن تو باچ اس لئے کراچی پہنچ جاں دیکھ جگہ ہمیں ننات پڑی تمہیں لوگوں کوئی پیسے دیتے میں اٹھانا بندے ہیں کوئی پیسے لوگوں کی ہیں دیتے ہیں انہ کی میں کڑے پاسے کھڑا انہ کی کس کی دیمہ اسا کہ یہ رہے کراچی ہے تھے ننات پڑھو تو پیسے لے بڑھیں میں کہے کس جنگی کراچی ہے جڑی ننات نے باریچ اس طرح نہ معاملہ رکھ نہیں میں تو پچھے آٹھ سال دادے دادی نانے 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 نال بیک ہے اے نہیں ملاد پڑھنا نہیں کملی آلیاز تھی جان تک الحمداللہ اسے ترہی چال رہے ہیں جیسے لیتنات شروع کیتی ہے کس نے بچے ساہوڑ ماشاءاللہ نانے بھی ہو گئے ہیں تادے بھی ہو گئے ہیں خاصی تگڑی ہو گئے لی نسل بھی لیکن اجان تک کملی آلیاز نام ویچڑنی اللہ زلالت تم بچا کر رکھے تو سمجھ ذرا سبحان اللہ پیار نہ لاکھو اور پیار نہ لاکھو میں ایک ٹکہ ہی تھو نانا بے میں اپنے آپ کی پھر بھی اتمینان نال واپس لے جاساں کیوں جب میری یہ سازری کے سبب اگر میری نیتوں میں اخلاص رہا تو کسی کے باپ کا قبر میں بھلا ہوگا تو کیا وہ کریم میرے باپ کی قبر کو تھنڈا نہیں کرے گا کیا یہ سفر میرے لیے فائدے مند نہیں ہے کہ اس سفر کے سبب میرے باپ کی قبر تھنڈی ہو رہی ہے مقصد بورا ہو گیا توجہ میں نہ سونا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں وہ میرا معلوم فرماتا ہے نحنو اقربو علیہ مل حبل الورید حبل الورید اور میری آقا مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ختم نبوتہ کا جن کا میں کلمہ پڑھ رہا ہوں جن کی ختم نبوت میں میرا یقین کامل ہے وہ ان کے بارے میں میرا رب فرماتا ہے النبی اولا بِالْمُؤْمِنِينَ مِلْأَلْفُسِهِمْ خوش ہو کے بولو سبحان اللہ اللہ شاہرہ تُو زیادہ قریب ہے آقا کملی والے جان تُو زیادہ قریب نے پھر تُو کلا کا تُو نہ ہوئے ہو مجھو پر پیار آتا ہے ان سیانے لوگوں پہ ہے کہ جو گھنٹہ کی تقریب کرتے ہیں اس بات پر کہ انہار صلی اللہ کا شاہد مبشر منظیرہ شاہد بمانہ حاضر و ناظر ہے اور زور جلوہ فرما ہوتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک پورا گھنٹہ تقریب کرنے تو بات پھر تھوڑا جا پرن جا گا موڑانے آنے جی بچ دوزار کاٹے ہیں پتہ نہیں آپ کو رسول اللہ کیوں نہیں دیکھتے صرف ہمیں کیوں دیکھتے ہیں آپ کی طرف پتہ نہیں ان کی توجہ ہو کیوں نہیں آپ کو سوچنا چاہیے اسا کی طرف تکڑے ہونے کچھ سمجھو کچھ سمجھو دائیاں اپنا راز نہیں دینیاں لیکن اگر میں دے رہاں تو پھر یہ رسطے میں کی پی بھی بڑی کٹنی پیسی آکھیاں نبانا بہت ضروری ہے اور ایک آلہ سنکی منہ حانداز چھوڑی بہی میں بھائی سال جو کچھ آکھیاں نبانا پایا اور تاں لوگاں یہ تعریفان سننا پیا آکھیاں نبانا بہت ضروری ہے یا جنہ گل کرے نہ کرے تو پھر جنہ مڑے پھر نبانے سمجھو کر میرا رب میری جان تو زیادہ نیڑے شارک تو زیادہ نیڑے تو میرا نبی میری جان تو زیادہ نیڑے تو پھر میں کلہ کا تو نہ ہویا عرش آلہ پی رب سبز گمبت میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں عرش آلہ پی رب سبز گمبت میں تم کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں میں مدینے سے لے کل بہت دور ہوں مدینے والے سے نہیں مدینہ نامی بستی کی بات ہو رہی ہے میں مدینے سے لے کل بہت دور ہوں یہ خلیش میرے دل کو گوارا نہیں جنابِ آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف فرما ہوئے جنابِ حفوہ بھی زمین پر بیجی گئی اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں رب کے پیغمبر ہیں صفی اللہ ہیں خلیفت اللہ ہیں مسجدِ ملائکہ ہیں اگر ایک بندہِ مومن کی زندگی کے آٹھ دن مکمل عبادت سے خالی نہیں گزرتے جائے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو تو پھر ایک نبی کی زندگی کی تین صدیہ عبادت سے خالی گزریں یہ کیا ممکن ہے رب کا پیغمبر اللہ کا نبی صفی اللہ مسجدِ ملائکہ خلیفت اللہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورِ پاک کے امین ہیں جی محبوبِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل بھی اور نصل بھی اصل بھی اور نصل بھی اصل بھی اور فرا بھی آدم حضور کے اباجان ضرور ہیں لیکن آدم کی اصل رسول اللہ بھی ضرور ہیں کچھ چیزوں میں اکل کام نہیں کرتی اکل کا گھوڑا وہاں نہیں دھوڑانا چاہیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جد عالی ہے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ جد امجد ہیں آقا علیہ السلام کے آپ کے لغت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے میرے حضور کا نصب چلا اور سید عالم علیہ السلام سید عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جلوہ فرما ہوئے لیکن یہی خلیل اللہ جو جد امجد ہیں رسول اللہ کے انہی خلیل اللہ کا اپنا وجود محتاج ہے وجود سید عالم صلی اللہ علیہ السلام کا میرے حضور علیہ السلام کے گناموں اب پیغمبر ہے تین سو سال تک ان کی حضرتِ خواہ سے ملاقات نہیں ہوتی تین صدیوں کے بعد میدانِ عرفات میں دونوں کامنا سامنا ہوا اس میدان کو میدانِ عرفات اس لیے کہتے ہیں کہ عرفات کا مانا یہ معرفت سے ہے تحارف سے ہے ایک دوسرے کی پہچان ہوئی جب آمنے سامنے ہوئی تو جنابِ آدم نے فرمایا آپ کا نام حوا اچھا آپ ہو حوا آپ کا نام آدم اچھا آپ ہیں آدم یہاں اکٹھے ہوئے تین سو سال بعد اور جہاں ہمارے امی اببہ تین سو سال بعد اکٹھے ہوئے وہاں حاجی جب تک اکٹھے نہ ہوں حج ادا ہی نہیں ہوتا اچھی بول سبحان اللہ اب تین سدیوں کا تبیل ارسال رو رہے ہیں جنابِ آدم فریاد کر رہے ہیں جنابِ آدم لیکن خالی رونا کوئی کام نہیں خالی جنابِ والا فریاد کرنا کوئی کام نہیں پیغمبر کی زندگی اور عبادت سے خالی ہو یہ ممکن نہیں ہے لہٰذا ان تین سدیوں میں رب کے پیغمبر نے اللہ کی عبادت کی ہے اور عبادت ایک ہی تھی نماز نہ ابھی آئی نہ شروع ہوئی نہ روزے کا حکم آیا نہ رکھا گیا نہ بیت اللہ کی تعمیر شروع ہوئی نہ تواف آیا نہ کوئی تیسرا بندہ زمین پہ آیا جس کی آیادت کرنا مقصود ہو نہ جنابِ حفا کی ملاقات ہوئی کہ ان کو کھانا کھلانا عبادت کہلائے ہے ہی کچھ نہیں تو ہیت کی دعوت کسے دیں اللہ کا نام کسے سنائیں لیکن پیغمبر کی زندگی بندگی سے خالی بھی ممکن نہیں ہے تین صدیوں تک اللہ کے نبی نے جو عبادت کی وہ عبادت یہ دعا ہے ربنا ظلمنا الفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ پیار سے آمین کہو آمین کہو میں نے دعا مانگی پھر کہو آمین پھر کہو آمین ربنا اے ہم سب کے پالنہار اے ہم سب کے پالنہار ظلمنا ہم سارے ظلم کر بیٹھے تیرے علم میں ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُو نے ہم سارے گناہگاروں کی بخشش نہ فرمائی وَتَرْحَمْنَا اور ہم سارے گناہگاروں پر تُو نے مہربانی نہ فرمائی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے ہمارے بابا آپ تو اللہ کے نبی ہو تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں منظم و برنانِ الْأَعْبِ ہوتے ہیں اے کس کی نال ٹورنےوں پہ ربنا 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 اللہ سن لیتا ہے جب اکیلے کی دعا کو بھی تو پھر یہ مرتضا ستی صاحب کے بچے انہیں اتنے لوگوں کو کٹھا کس لیے کر دیا اور بھائی جان سن لینا اور بات ہے مان لینا اور بات ہے آپ کو اتنا شعور ہونا چاہیے اس جدید دور میں سن لینا اور بات ہے مان لینا اور بات ہے سنتا وہ ابو جہل اور ابو لہب کی بھی ہے مانتا صدیق و عمر کی ہے سنتا وہ لہین یزید کی بھی ہے لیکن مانتا میرے مولا حسین کی ہے سنتا وہ جنابی والا عراق کی گلیوں میں دھندھناتے چوڑے عیسائیوں کی بھی ہے لیکن مانتا صرف پیرانے بیر کی ہے سنتا وہ مرزے قادیانی کی بھی ہے لیکن مانتا میرے علی گولر علی کی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ گوسیہ سیدی مرشدی اسا جناب اتھے اللہ کی سنان نہ آئے اسا رب کی منان آئے ہیں رب نہ بڑھنا تے رب کی اپنا بڑھان آئے ہیں حالی سنان نہ آئے سن لیتا ہے تو پھر اتنا وقتہ کرنی کیڑی لوڑ ہے حالی سنان نہیں جناب منوانا بھی ہے تا پھر تو سنگھ بھی ایک اول کڑی تلیل ہے کہ اتنے بندے کٹھے ہوئے تا منی جاسی میں کہہ میرے پاک ربی نہ فرمان نہیں پڑھیا کہ جتھے چالی کلمہ گو مومن کٹھے ہون ایک ضرور رب نہ محبوب ہونا اے تے ان جدوں مرید میرے جیسے کٹر بے نماز آئے تا پھر پیر بھی سڑے جے آئے تا پھر اولیہ بنانا پیر یہ کھوائی آ اے فلانی چننی پاک ہیں نو فلانی کرتی پاک ہیں نو فلانے کپڑے پاک ہیں نو بندے نہ مزاج ایسا ہے میں تو میرے ایک ہفتہ جاگ نہیں جاگ سکنے لگائیں تریہ درہ ٹھوچ کر جاسے ہیں اور میں ہفتہ پورا جاگ نہ رہا سا پہ ڈھاپیں ڈالیں اس کو یہ مزاج ڈال جاتا ہے میں ایس گرمیج ایک کمیز اوپر اور پاڑنی عادت بنا مان وجود آدھی ہو جاسی اگلی گرمیج کمیزاں تریہا ترہا ہو جاسا اس نے اگلی گرمیج پنج ہو سا اس نے اگلی گرمیج پنج ہو سا اس نے اگلی گرمیج جدوں چھے ہو یہاں چھے کمیز ہیں جدوں میں آڑیچ پاک ترے سامنے یہاں تھا اگلی گرمیج پنجیاں من سے ہی من سے اور جتھے پنجیاں من نے وہ تو تیرا مسئلہ تھا میں کتھے پنجیاں ہوں میرا مسئلہ تم اللہ جانبی کتھے پنجیاں مننا ہے پتہ نہیں میں کتھے پنجیاں ہوں میں گلس دسنا چانا ایک جاد آگئی نہیں حضرت پیرانے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بارگاچ ایک ولی آیا کون آیا ولی ملک شام تو تیازو رویا سلام کی تا دس بوسی کی تھی آپ نے پوچھیا کس طرح آئے حضرت کرنا کہ حضور اے ایس طرح آپ نے فرمایا ایس طرح کر کے آنڈا کے مقصد اس نے کہا جی تو سانی یاد بہن ڈاڈی آئی سی تمہر اپنی بارگاہ چارز کی تھی تمہر اپنی ولایت دیتی ہے تمہر صاحب اے کرامتا تمہر ایس طرح یہ دے میں اڈیتے پہنچا چونکہ اس طرح اگر بائی روڈ گیا یا پیدل ٹوٹک گیا تپیرانے پیر کل جانے ہو پتہ نہیں موری ناجامہ کے ذریعے تمہر کی بہن یاد آئے آپ نے فرمایا اے رہا تمہر اس طرح آئے نا اسنی وجہ تم تیری ولایت کھسی گئی ولایت تیری کھسی گئی ہے سونے آنکھ کڑی گلتی ہوئی ہے فرمایا اے اس طرح کدھرے جانا کمری علی نے سنت کوئی نہیں کمری علی سنت ہے کہ یا سواری تبیہ کے جان یا پیدل ٹوٹکے جانا تمہیں اس طرح آئے تو جنہوں سنت نے خلاف کی تیا تو ولایت تیری تو موک گئی لیکن چونکہ ارادہ میرا سی تو اللہ نے میری لج رکھ رہے ہیں تو کی پچاہ چھوڑے ہیں چون ولایت تیرے کو کوئی نہیں پہلے ہاں کرنا سچی توبہ اس دنباد پھر تیرے بارج کو یہ عرض کرنے ہیں بھائی مفیصلہ کے انہوں گیا گل سمجھے ہو اے میرے جہے 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 مرید آئے نا کام چنگ چھوڑے نا دامن چھک بھی نہیں خالی پیر نا سا رہے ہیں تو پھر پیر بھی آکھے چل پتر مارے جنیاں گم کرنے لڑنے انشاءاللہ دوئے نالے ہو ساں اگلی گا نہیں پانا بھائی کتھ ہے نالے ہو ساں میازہ تیان رکھ توجہ کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں ہمارے بابا جان نے تین سو سال تک اللہ کو آنسو بھی پیش کیے فریاد پیش کی اور دعا پیش کی اور دعا میں کیا کہا رب بنا اے ہم سب کے پالنہار میں پوچھا جنابی آدم علیہ السلام قلوں کی بلا میں تھوڑی جی دو تری سال مذر سے جگنائمر پڑی یہ تمہیں کی وائد تیس جمعنی زمیرہ تیس ہی گانا چاہ جائے تُو سا رب نے پیغمبر ہو اللہ نے شاگرد ہو مسجودِ ملائکہ ہو خلیفہ تلہ ہو اللہ نے زمین تے تُو سا جمعنی زمیرہ کسا استعمال کرنے ہو اے ہی کوئی نہیں فرمایا چنگے پیونی سنت اے یہ کہ وہ اپنی نکمی اولاد نے جمعنی پہلے اس نے باستے پریشان ہو رہا مجھے چونکہ پتا ہے کہ میری نسل میں نکمے بھی ہوں گے نکھٹو بھی ہوں گے لاپربا بھی ہوں گے توتا چشم بھی ہوں گے مطلب بھی ہوں گے ہوں گے کلمہ کو ایمان سے خالی نہیں ہوں گے لیکن انتہائی جنابی والا کمزور پوزیشن ہوگی میں ان کی فکر میں اللہ کی بارگاہ میں ہلت کر رہا ہوں ربانا میرے پاک نبی نے فرمایا جہاں چالیس کلمہ پڑھنے والے صاحبان ایمان ہوں وہاں کوئی ایک اللہ کا معبوب ہوتا ہے اس لیے کہ تجھے مجھے کیا معلوم کہ کس کی رات کیسے گزرتی ہے کس کی توبہ کتنی کھری ہے کون رب سے کتنا حیاء کرتا ہے کون اپنے رب سے کتنا ڈرتا ہے یہ تو اللہ اور بندے کے اگر کوئی ایسا معاملہ پائے تو رب کی سفتیں ستاری پہ عمل کرتے ہوئے میں مسکین کو بے ہجاب نہ کریں اللہ اس کا پردہ رکھے گا لیکن یہ رب اور بندے کے معاملات ہیں کون کیا ہے لیکن جہاں چالیس ہوں وہاں کوئی ایک اللہ کا پیارہ ہوتا ہے اصلاح چالی بلائیں ایک مقبول آمین آکسی جے اکسی ہوگئے دو مقبول آمین آکسن جے ایک سو فی ہوگئے دن مقبول آمین آکسن جے دو سو ہوگئے پنج مقبول آمین آکسن تجیت ہے میمور گا گناہگار دعا منگے یا اللہ غاز مرہوم مرتضیٰ ستیری مغفرت فرما پنج رب نے پیاریا کھڑ آمین دس بیڑا پار ہوگے گا یا نہیں اور سیدنا آدم علیہ السلام جو دعا مانگ رہے ہیں رب نا ہاں سب کے پال انہار ظلم نا ہم سب نے زیادتی کی سوڑے آئے رب نا رب نا کہ کس کس کی ملانے ہو بیچ فرمایا جس جس کی اپال نہ پیار تو جس جس کی اپال نہ پیار اس نے بیچ پکڑوں وی این فرشتے وی این جن وی این انس وی این حرانے بیشت وی این سب کو جائے اس نے بیچ نبی وی این رسول وی این ملاقات المقردین وی این تو جنہوں رب نا آکھا کہا تھے اس نے بیچ کملی علیہ وی این تو جس دعا اچ کملی علیہ آ جائے پھر او دعا اللہ کہتے موڑنا نہیں او دعا اللہ موڑنا نہیں اب یہ دعا کا معنی کیا ہے اس دعا کے نتیجے میں جناب آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیت نہیں مانگی اولاد نہیں مانگی جناب حفا کی ملاقات نہیں مانگی کوئی اور چیز نہیں مانگی اس دعا میں اللہ نے اپنی اولاد کے گناہوں کی پخشش مانگی ہے گویا کہ اب دعا مخل عبادہ بیج سے افتداء ہوئی تین صدیوں تک عبادت کے طور پر صرف دعا ہوتی رہی میں یہ بات کھلے لفظوں میں کہنا چا رہا ہوں نماز روزہ حج زکاة کلمہ توحید کی تبلیغ اللہ کی ضربیں بیت اللہ شریف کا طواف صدقہ و خیرات بیمار کی تیمارداری کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل عبادت کی جو بھی قسم ہے یہ اپنی عمر میں دعایں حصول بخشش والی عبادت سے تین صدیاں چھوٹی ہے یہ عبادت عبادتوں میں تین صدیاں عمر میں بڑی ہے اور جو دعا میرے پاک نبی کے غلاموں ہمارے بابا جان نے مانگی اس دعا میں صحت نہیں مانگی گئی علم نہیں مانگا گیا توانایاں نہیں مانگی گئی جنابی والا حبہ کی ملاقات نہیں مانگی گئی اس دعا میں گناہگاروں کی بخشش مانگی گئی ہے اور ساری عبادتوں سے یہ عبادت دعا والی اور دعا حصول بخشش ساری عبادت next موسیقی